دین انڈیا امریکہ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جان ہم اس قابل ہیں کہ اس خطے کے اندر جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کی ٹیک کر کر سکتے ہیں دیکھیں جو آپ نے کیمیکل کا شپ بتایا ہے کنسائنمنٹ جو آ رہی تھی چائنہ سے پاکستان اور وہ کنسائنمنٹ پکڑی گئی انڈیا سائٹ سے لیکن آپ کو یہ آئیڈیا دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا نے پتا نہیں کیا کر دیا کوئی ظلم کر دیا ہمارے اوپر کے ہمارا شپ پکڑ لیا انڈیا نے لیکن آپ کو یہ آئیڈیا کہ انڈیا نے کتنے مسلمانوں کی جان بچائی ہے کتنے لوگوں کی مسلمانوں کو بھی چھوڑو کتنی بڑی انسانیت کی جان بچائی ہے تمیزی ہوگی تو جتنا بھی آپ لاو بائننگ ہو آپ وائلیٹ کروکے اپنی مثال دینا اچھا نہیں لگتا ہوا یہ بعد میں اوور ہیڈز بنے ہیں ایف سی کالک کے پرنچ سے میں جب موڈل ٹاؤنگ رہتا تھا ہوں تو اس نے جایا کرتا تھا پولیس خود وائلیٹ کراتی تھی اب کوسن یہ ہے کہ یہ انڈیا آپ کو پتا ہے انڈیا اوشن کے اندر بہت ایکٹیف ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور بیسیکلی تو انڈیا پیغام دے رہا ہے چائنا اور پاکستان کو کہ انڈیا اوشن سے جو کچھ بھی گزرے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے ٹھیک ہے کئی سو لوگوں کی آنکھیں چلی گئی تھی اس کے بیش میں بیجرے بچوں بہت سے بچے تھے جو میں نے ہود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ وہ اپنی آنکھوں کا بڑا نقصان ہوا بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کی جو بات آپ کر رہی ہیں نا دیکھیں میں سیاستدانوں کے غلطیوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتا نہ میں کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے کرنا چاہیے ٹھیک لیکن دوسرا میں مجھے پتہ ہے اس آئین کے تحت اور جتنا فلسفہ اس دنیا میں بھگارا گیا اس تک اس میں چار پیلرز ہیں تین ہے بلکہ چوتھا تہمی پیلر بنے کی کوشش کر رہا ہے تین پیلرز ہیں اور پاکستان میں بھی تین پیلرز ہیں تینوں پاور سینٹرز ہیں تینوں کی ذمہ داریاں ہیں ان میں مجھے ایک فرشتہ نکال کے دکھا دیں سب ایک ہی جیسے ہیں بابر صاحب ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا مہرا کہنا سر صرف ایک ورڈ لے لیں پھر ٹھیک ہے انڈیا اگر روک نہیں کچھ کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں چائنیز ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے چائنیز ایکٹیویٹ اگر ہوتے ہیں تو اس کی کیا پونسکونسز ہیں اس بار میں انڈیا کو ایپیشیٹ کرنا چاہوں گا نمسکار دوستو جہن جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا بھارت نے جبت کیا ہے بینڈ کیمیکل جو پاکستانی گورنمنٹ اپنے عوام پہ یوز کرنے والی تھی کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ماس پروٹیشٹ ہونے والے ہیں انہی سب کو دیکھتے ہوئے پاک فوج نے ان کیمیکل کو چائنہ سے ایمپورٹ کر آ رہا تھا لیکن انڈیا نیوی نے اس کو جبت کر لیا اس کو جبت کر کے بھارت نے پاکستان کے عوام کو اپنی گورنمنٹ سے بچایا ہے یہ جو کیمیکل پکڑا گیا ہے اس کا یوز سی ایس گیس بنانے میں کرتے ہیں یہ تب یوز کرتے ہیں جب کراؤڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنی عوام پر اتنا سی ایس گیس چھوڑ دیا کہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے پاکستان نے حد سے زیادہ اس کا یوز کر لیا پاکستان نے بہت سارے بیرلز کیمیکل کے منگائے تھے چائنہ سے ان کیمیکل سے سی ایس گیس پاکستان کو بنانا تھا یہ کیمیکل چائنہ سے پاکستان جا رہا تھا لیکن انڈیا نے اسے راستے میں تمیل نارڈو پورٹ پر اسے جبت کر لیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو بھارت کہتا ہے کہ انہوں نے ایک کاروائی کیتا ہے کہ انڈیا نے ایک کیمیکل جو کہ رائٹ کنٹرول ایجنٹس استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک چائنیز ویسل جو تھی جو کہ پاکستان کی طرف جا رہی تھی اسے تامل نارڈو کی پورٹ کے قریب سے پکڑ لیا اب یہ ایک ذاری بات ہے ایمپورٹنٹ چیز ہے اس جو جہاز ہے اس کا نام ہونڈائے شنگائے تھا اور یہ سائپریس کا فلیگ اس کے اوپر لگا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھا کہ یہ روٹین کی ہم نے چیکنگ کی چیکنگ میں ہمیں پتا چلا کہ یہ جو یہ جسے بولتے ہیں نا کہ ویسنار ارینجمنٹ ایک ہے بیسیکلی جو ویسنار ارینجمنٹ ہے یہ نائنٹی نائٹی سکس میں آیا تھا یہ بسیکلی ایک ایک سپورٹ کنٹرول رجیم ہے اور مثال کے طور پہ انڈیا کی بات مان لی جائے کہ یہ جو کیمیکل جا رہا تھا that is used for the right control agents مطلب پولیس استعمال کرتی ہے اور اگر پولیس استعمال کرتی ہے تو پاکستان جا رہا ہے نارمل چیز ہے لیکن کیونکہ یہ ڈویل یوز ہے تو ڈویل یوز میں پھر یہ رسپونسیبیلٹی ہے انڈیا کی as being a member of the ویسنار ارینجمنٹ کہ وہ اس کو پکڑ سکے اب دیکھیں یہ جو کنسائنمنٹ ہے اس طرح کی چیزیں تو پوری دنیا سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں یہ چینگڈو سیاچین ٹریڈنگ کمپنی ہے اس نے یہ بیجا اور یہ جا ایک پاکستان کی روحیل انٹرپرائزز نیتاول پنٹی بیس ایک ڈیفنس سپلائر ہے اس کے پاس جا رہی تھی وہ پچی سو کلو گرام کا یہ میٹیریل ہے ایک سو تین کے قریب ڈرم تھے جن میں یہ چیزیں جا رہی تھی یہ انڈیا آپ کو پتا ہے انڈیا اوشن کے اندر بہت ایکٹیف ہوا ہوا ٹھیک ہے جی اور بیسیکلی تو انڈیا پیغام دے رہا ہے چائنہ اور پاکستان کو کہ انڈیا اوشن سے جو کچھ بھی گزرے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے یہ ہماری تیریٹری ہے لیکن پاکستان یہ ہے کہ کیا انڈیا ایمپورٹ کرتا ہے یہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان کے قریب جو انٹرنیشنل وارٹرز ہیں وہاں سے بھی گزرتا ہے چائنہ کے قریب سے بھی گزرتا ہے کسی شپ کو پکڑ لیں ہوگا یہ کہ جب انڈیا یہ سارا کر رہا ہے تو پاکستان کہے گا جی کہ یہ کنسائنمنٹ تو ہماری ہے اگر یہ ہم نے فلان جگہ سے لی ہے فلان جگہ پہ پہ پہنچ رہی ہے اس کی یہ پیمنٹس ہوئی ہیں یہ اس کے لائٹر آف کریڈٹ ہے اس پرپس کے لیے ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا اتراز یہ خبر آ رہی ہے کہ کچھ کیمیکلز آ رہے تھے چائنہ سے پاکستان جو کہ انڈیا نے روک لیے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان میں اس خبر کو کیسے چلایا جا رہا ہے یا چلایا جائے گا انڈیا میں یا اوورال آپ کی کیا اپینین ہے لیکن شویب بھائی جو کیمیکل آ رہے تھے اس کے اوپر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں آپ سے اور آپ کی ٹیم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہی کیا ہو کہ اتنے خطرناک ٹوپک لے کے آپ میرے پاس آ جاتے ہو آپ کو کوئی اور دنیا نہیں ملتی اتنے خطرناک ٹوپک کرنے کے لیے پہلی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر تلواریں رکھی گئی ہیں لیکن جو آپ نے کیمیکل کا شپ بتایا کنسائنمنٹ جو آ رہی تھی چائنا سے پاکستان اور وہ کنسائنمنٹ پکڑی گئی انڈیا سائٹ سے لیکن آپ کو یہ آئیڈیا دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا نے پتا نہیں کیا کر دیا کوئی ظلم کر دیا ہمارے اوپر کے ہمارا شپ پکڑ لیا انڈیا نے لیکن آپ کو یہ آئیڈیا کہ انڈیا نے کتنے مسلمانوں کی جان بچائی ہے کتنے لوگوں کی مسلمانوں کو بھی چھوڑو کتنی بڑی انسانیت کی جان بچائی ہے اس شپ کے بیچ میں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پیچھے آپ چلے جائیں ران خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو اس گورنمنٹ میں جب اتجاج ہوتے تھے شل برسائے جاتے تھے آسو گیس برسائی جاتی تھی لوگ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی تھی لوگ گر جاتے تھے پیوج ہو جاتے تھے یہ وہ تباہی پاکستان میں آ رہی تھی مجھے یہ بتائیں پاکستانی گورنمنٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گی ان چیزوں کو منگوانے کی عوام کو رلیو تو آپ دے نہیں سکتے ادھر آپ کروڑوں روپے کی یہ چیزیں منگوانے سکتے ہیں پتہ نہیں کتنے کروڑ کے وہ کیمیکل ہوں گے یہ چیزیں عوام کو تکلیف دینے کے لیے عوام کے اوپر مارنے کے لیے آپ ایسی چیزیں کروڑوں روپے کی منگوانے سکتے ہو کیا کروڑوں روپے کا آپ عوام کو رلیو نہیں دے سکتے کہ جس کی ویسے عوام باہر نہ نکلے آپ کو یہی ڈر ہے نا کہ عوام اتجاج کرے گی ہم ان کے پر شیل ماریں گے ہم آسو گیس ماریں گے ان کے اوپر یا آپ کو یہی ڈر ہے تو آپ بجلی میں رلیو دو نا عام آدمی ایک عام آدمی جو بی بی تی تیس ہزار پر بل دے رہا ہے جس کی سیلری تیس ہزار روپے ہے وہ پچھارا شیل ہی کھائے گا نہ باہر سڑکوں پہ آئے گا اس کی تو یہ ہمت بھی نہیں ہے سڑکوں پہ نکلنے کے لیے ابھی پاکستانی میڈیا جو اس کے اوپر خبر چلائے گا یا چل گئی ہوگی یا نہیں چلی انہوں نے خبر یہ چلانے کہ انڈیا ہمارا دشمن انڈیا پدہشی ہمارا دشمن انڈیا نے پہلے بھی ہمارا شپ پکڑ لیا تھا انڈیا نے پھر ہمارا شپ پکڑ لیا ہمارے سمان روک لیا انڈیا نے انڈیا تو ہمارا سا دشمنی کرتا ہے ہمیں آگے نہیں نکلنے دیرا اس بار میں انڈیا کو ایپیشیڈ کرنا چاہوں گا ایسی چیزیں اگر آپ نے پکڑی ہیں تو ویلن گوڑ پتہ ہے کہ اس سے انسانیت کا نسان ہے ہم جو کام کرتے ہیں ہمارا کام ہے پیس کا ہمارا کام ہے امن کا ہمارا کام ہے ہومینٹی کا ہمارا کام ہے سچائی کا ہم نے سچ بولنا ہے تو آپ جب اس قسم کی خطرناک چیزیں لے ابھی وہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دھرلے میں یار آپ نے بڑی کوریج کی تھی وہ سکرین شورٹ لگائیں آپ بھی دکھائیں کہ اس میں کیا ہوا تھا حقیقت دکھائیں لوگوں کو کئی سو لوگوں کی آنکھیں چلی گئی تھی بچوں بہت سے بچے تھے جو میں نے ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ وہ اپنی آنکھوں ان کی آنکھوں کا بڑا نقصان ہوا پھر اس کے بعد اگر یہ کیمیکل انٹرنیشنلی بہین ہے جیسا کہ میں نے اس کے انٹرنیٹ پہ بھی سچ کرنے کی کوشش کی کچھ ایسی ہی خبریں سامنے کہ کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی آپ اس کو نہیں کمزور گورنمنٹ جو کمزور گورنمنٹ ہوتے ہیں جس گورنمنٹ کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم اپنی عوام کو ریلیو تو دے نہیں پا رہے ہم اپنی عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں غریبوں کے مسکینوں کے اوپر برے حالات ٹیکس ہیتے ہیں ہم نے ٹیکس اس قسم کے گھوسا آ دی ہیں ٹیکس کے پتہ نہیں کیا کیا نام بنا دی ہیں اس قسم کے ٹیکس ہمارے پر جو گھوسا آ دی ہیں عام بل جو دو تین ہزار پر آنا چاہیے وہ پچیس ہزار پر بل آتا ہے تیس ہزار پر بل آتا ہے ابھی تو گیس کے بل کا لوگ ذکر نہیں کر رہے بھائی جن گیس کے بل گیس کا بل ہوتا ہی نہیں ہے پانچ سو چھ سو سات سو زیادہ نہیں ہوتا دہ دہ زار پر گیس کے بل آ رہے ہیں جب آپ عوام کو آٹا دال چینی گیس بجلی اچھن ایوری تنگ ہر چیز میں جب پساد ہوگے عوام کو اور وہ جب وہ عوام کا قانونی حق ہے باہر نکلنا اتجاز کرنا جب وہ اپنے اتجاز کے لئے باہر نکلے گا تو آپ ایسی چیزیں منگو آ رہے ہیں